کبیر وہی ہے جس نے چھے دن مشرفتی تھی سات مر دن تکت پجا بیٹھا اب دیکھو اب یہاں دیکھو باؤن تریپن نمبر پہ یہ نیچے آپ دیکھ رہے تھے کہ یہ پیغمبر تو کافروں کا کہاں نہ ماننا اور اس قرآن کی دلیلوں سے یعنی میں جو کہہ رہا ہوں اس کے اوپر پورا وشواس کر کے اس کبیر کے لئے سنگرس کرو بس انہوں نے بڑا ثبت کر دیا عرض کر دیا کبیر کا بڑا انہوں نے کہا کہ کبیر کے لئے زور سور سے یعنی سنگرس کرو ان کے ساتھ زور سور سے سنگرس کرو ان کا مقابلہ کرو ان کی بات کا ممت آنا لڑنا نہیں ایسا بھگوان آدیس لڑنے کا نہیں دیرے آگے دیکھو یہ کبیرہ اٹھاؤن میں کبیرہ ان سے تمہیں کبیرن اب یہ قرآن مزید میں آپ نے دیکھا تھا یہ کبیرہ اور یہ کبیرہ دونوں کبیرہ ہی لکھے تھے لیکن یہ کبیرہ ہے کبیر ہے ان کا عرض ان کا عرض بھی انہوں نے بڑھائی کیا ہے اور وہی ہے وہ کبیر جس نے دو دریاؤں کو ملا تلایا ایک میٹھا اور کڑوہ پانی میٹھ پیاس ہو جانے والا کڑوہ اور دونوں مضبوط اور آڑ بنا دی آگے دیکھو اے پیغمبر حضرت محمد کا خدا بول رہا ہے اے حضرت محمد پیغمبر ہم نے تم کو خسکبری سنانے اور صرف عذاب سے ڈرانے کے لئے بیجا ہے ان لوگیں سے کہو کہ میں تم سے اس اللہ کے حکم کی کوئی مزدوری نہیں مانگتا ہاں جو اپنے پروردیگار پہنچنے کی رہا اقتار کرے کر لے اور اے پیغمبر اس جندہ پہ ہے جندہ مانے جو تجھے جندہ روح میں ملا کبیر صاحب ایک جندہ ماتمہ کا روح بنا کے اس پیاری آتمام حضرت محمد سے ملے تھے لیکن اپنا ست لوگ بھی دکھایا تھا ان کو لے جا کر کے زبرائیل لے گیا تھا اس کے بعد کی بات ہے لیکن وہ تب تک یہ اتنے ڈر چکے تھے جبرائیل کے اس بد تمیجی تھے لیکن اس پیاری آتمہ نے ست لوگ رہنا منظور نہیں کیا اور پھر کہوی راہ وہ صاف کیونکہ یہ اپنے کابج پورے رکھا اور کام سارے اٹھ کر آوے جو اتنے رنگلی ہے کان بھگوان اے پیغمبر اس جندہ یہ چیتن نے سب دلت کر دیا اس جندہ محاتمہ پر بروشہ رکھ جو کبھی مرنے والا نہیں ہے وہ عویناسی ہے اس کا کوئی وناف نہیں کر سکتا اور تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے ہو وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے اپنے بندوں کے پاپ کرموں کو شمافت کر دیتا ہے یہاں بڑا سمدھ کر دیا یہ لکھنا تھا وہ کبیر پرمیشور کافی کر دیا کبیر کارت کافی کر دیا نہیں وہ کبیر پرماتمہ اپنے بندوں کے گناہوں کو شمافت کر دیتا ہے وہ بلکل ختم کر دیتا ہے اور انسٹ میں کیا کہا کہ یہ وہی ہے جس نے اسمان اور جمین اور جو کتھ ان کے بیچ میں سورے برمنڈوں کو سب کو چھے دن میں پیدا کیا پھر تقت پر جا برا جا بیٹھا بیٹھا تو آکار میں اور وہ اللہ کبیر ہے اللہ اکبر ہے وہ اللہ کبیر ہے بڑا کر دیا ارتینوں نے وہ اللہ کبیر ہے وہ اللہ بڑا وہ اللہ کبیر ہے وہ رحمان ہے اور اس کی خبر کسی با خبر یعنی کسی تطوہ درسی سن سے علم والے سے پوچھ دیکھو آپ قرآن فریف کو بولنے والا سپس کہہ رہا ہے وہ اللہ وہ خدا کہ وہ گفت روپ میں حضرت محمد مطمئن پرویش کر کے کال بولتا ہے وہ کہتے ہیں جب وہ ایسی آتی تھی گھنٹی آتی بزتی تھی اور وہ تو مجھے بہت دکھی کرتی تھی پریشان ہو جاتا تھا کیونکہ ان کے اندر جب وہ کال پرویش کرتا تھا تو اتنی پیڈا ہوتی تھی ان کے سائے ہاتھ ہکڑ جاتے تھے اور سے جبان کھل جاتی تھی آنکھیں پھٹی پھٹی ہو جاتی تھی پھر بولنے لگتا تھا تو وہ کال چون بھی بولتا آ کر کے اندر اور پریشتوں کے دورہ بھی بھیج دیتا ہے ایسے قرآن فریف جب جب وہ کال آیا اس کے پریشتے آئے تو ان کے جو لیک سنگریر کر لیے اس کا ایک پویٹر ساستر بنا دیا ایسی آج ورطمان میں ایک برمہ کماری پنسر راجیس میں کسی برمہ یہ کماری لڑکی میں ایک پریت آتمہ پرویش کر جاتی ہے ایک لیکھ راج سرما کی اور اس کو اپر جا پتا بناویں اور وہ کہتے ہیں صدا سے یہ کال نے وہ سروہ سکتی معنی بتایتے ہیں کہتے ہیں آکار تو ہے نہیں کیوں جوت بندو اور وہ جو کچھ بھی بول رہے ہیں وہ اس کو لکھا جارہا ہے وہ ایک ساستر بنا لیں گے ایک مذہب کا روح دارن کر لے گا جو کال تک کہی ہوگا اور دنم مردو کبھی شماعت نہیں ہو سکتی ایسے دیکھئے جو ہی یہ ایسے ان قرآن اتری ہیں جیسے آج کل اطور محاکم آری واروں کے اوپر یہ کال پھر وہی ڈال پھیلا رہا ہے یہ قرآن صریف اس کے بھومی کام لکھا ہے کہ یہ کس پرکار قرآن صریف لکھی گئی کیسے کلیکٹ کی گئی کیسے سنگرہ ہوا اچھا قرآن مزید کے اترنے مزید اور صریف دونوں ایک ہی پرکار ہیں قرآن مزید کے اترنے اور سنگرہ سنگلن کے حالات دیکھئے قرآن مزید ایک پویتر کتاب ہے جو انتیم نبی حضرت محمد صلیل پر اتاری گئی یہ عرص کرسی کے مالک کا کلام ہے اور اس نے سم ایک برگ گجیدہ پیغمبر اور مقرب سب سے زیادہ لوگ پر یہ بندے پر ناجل کیا کس پر حضرت محمد جی پہ ہے اسلام کا آدھار اسی آسمانی فرمان سندیس پر ہے جس نے انو پالن کیا ہے وہ ہے اسلام کے دائرے میں داخل ہوا ہے اور اس جس نے جرابی اوگیا کی ہے تو وہ اس پاکی جا جماعت اسلام سے الگ ہو گیا اور اللہ کے باغیوں میں شامل ہوا جب نبی جب نبی اے کریم سلل کی عمر حضرت محمد جی کی عمر چالیس سال کی ہوئی تو اس سمیں آپ کو نبوت پر دان کی گی اور رسالت رسالت کا تاج آپ کے سر پر رکھا گیا اسی زمانے کے اسی زمانے سے قرآن کے اترنے کی سروعات ہوئی یدہ قدہ یتھا ضرورت کے اوسر پر تھوڑا تھوڑا تیس سال تک ناجل ہوتا رہا تیس ورس تک یہ اترتی رہی کیونکہ تریس سٹھ سال کی عمر میں حضرت محمد کی مرتو بتائی ہے اور چالیس سال کی عمر میں ان کو یہ پرابت ہوئی یہ اترنے لگی تو سارا جو کچھ بھی آتے رہے یہ اندر سے دیوتے یا قدی کال بولتا رہا اترہا اگلی کتابوں کی طرح پورا کا پورا ایک ہی بار نہیں اترا حضرت موسیٰ علیہ پر تورت حضرت عیسیٰ پر انجل اور حضرت دعوت پر جبور یہ سب کتابیں تو ایک ہی بار میں اتاری دی تھی اور سو بھاگے سے یہ سب کتابیں رمجان کے مہنے موتری ان پر تو ایک ہی بار اتری لیکن حضرت مومنٹ پر تیہی سال تک لگاتا رہا آتے رہے لکھتے رہے بولتے رہے لکھتے رہے کبھی کال آ جاتا یہ برم اور کبھی جس کے دیوتے فرشتے آ جاتے ہیں یہی صحیح یہ ہے کہ آپ حضرت محمد کی نبوت کے بعد رمجان کے سبے قدر میں پورا قرآن مجید لوہے پیب محفوظ اللہ کے پاس سے اس آسمان پر جسے ہم دیکھ رہے ہیں اللہ کے حکم سے اتارا گیا اور اس کے بعد حضرت زبریل الہی کو جس سمیں جس قدر حکم ہوا انہوں نے قویتر کلمہ کو بلکل ویسا ہی ویسا ہی بینا کسی پرورتن کے کمی بیسی کے نبی صلی اللہ تک پہنچایا اے اے آپ دیکھو اب کیا بتایا ہے اس میں کہ اوپر کوئی بھگوان ہے اوپر اور وہ دیکھتا نہیں ہم نہیں دیکھ سکتے اس کو کیونکہ اس کو ایویکت مانا ہے اور وہ آدیس دیتا تھا زبریل کو یہ فرمان لے کر دیا حضرت محمد کو یہ بتا کہ اس کو ایسے کرے ایسے وضو کرے ایسے ان کی نماز کرے تو وہ آ کر کے جو اس کا آدیس تھا جوت نرندن کا وہ ہی آ کر بتا دیتا کوئی فیر ودل نہیں کرتا تھا اور کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ وہ کال سوم بھی آ کر پرویش کر جاتا کئی بار تو دیوتا یہ پریشتے سامنے آ جاتے اور کئی بار وہ کال سوم پر گیٹ پرویش کر کے بھوت کی طرح پریش کی طرح اور بڑا تنک ہوتے ہیں پہلے گھنٹیاں سی بزتی پھر گھنٹیاں لگ جاتا ہے سارا جیسے پریشت آتے ہیں کسی میں آپ دیکھو یہاں پر سینکڑوں گی سنکھا میں کیا اللہ تو آ کر تیج پرانیوں کیا وہ سوست ہو گئی اب ان میں کچھ نہیں آتا جو پرم پتا کی سامنے یہ نہیں آسکتے تو ان کے اندر یہ کال آتا تھا اور کال آ کر کے پھر جو بولتا اس کو لف لیا جاتا تھا آپ دیکھئے اس کے بعد اس اوپر کے اللہ کا حکم لے گئے یعنی جو تنرندن کال کا یہ پریشتہ جبریل آتا تھا اور جو کا چو سناتا تھا اس میں کوئی فیر ودل نہیں کرتا تھا جیسے ابھی سناتا کہ ہم نے تجھے ڈرانے کے لئے بیجا تھا اور تم اپنے پاکی کے ساتھ اس پرم پتا پرمیشور کبیر کی مہمہ پاکی بیان کرتے رہو اور یہ وہی ہے جو چھے دن میں سرشتی سات من دن تکت پر جا گراجہ یہ اس جو تنرندن اللہ ایویکس کا آدیس ہے جس کو حضرت محمد اپنا خدا مانتے تھے اور وہ کہہ رہا کہ وہ پرماتمہ کوئی اور ہے اس کا نام کبیر ہے وہی جس نے چھے دن میں سرشتی سات من دن تکت پر جا گراجہ اور اس کے بارے میں یہ جو قرآن شریف بولنے والا اللہ کہہ رہا میں نہیں جانتا اس کی خبر تک ہی با خبر سے پوچھ دیکھو وہ بتاؤ گا یعنی تت و درسی سند ایسے ایک پویتر گیتہ جو کا جو اب دیکھئے ایسے پویتر وید چاروں وید اور پھر دیکھئے یہی قرآن مزید جو ابھی اس کے آگے اور پڑھاتے ہیں آپ کو یہ تایا کہ اس فریقہ اس کے بعد حضرت زبریل اللہ ہی جو جس سمیں اس قدر حکم ہوا انہوں نے پویتر کلمہ کو بلکل ویسا ہی بینا کسی پریورتن یا کمی بیسی سے نبی سلحل تک مہنچا جیا اس کال کا آدیش جو کا جو ایجیٹیز جو اس نے بولا یوں لے کر آگیا بیس درسی قرآن صریف میں بولا ہے کبھی تو آیتیں کبھی دو آیتیں کبھی تین آیتیں کبھی ایک آیت تو کبھی کبھی دس دس آیتیں بھی اور کبھی پوری پوری صورت کی صورت یعنی پورا جھائے کا جھائے اسی کو سریعت میں وہے کہتے ہیں یہ وہے کہلاتی ہیں علماء ودوانوں نے وہے کے وزن طریقے بتائے ہیں حدیثوں سے پیس کیے ہیں کیا خریشتہ وہے لے کر آئے خریشتہ سویں لے کر آئے وہے اور یا پھر ایک آواز گھنٹی جیسی معلوم ہو یا ستی تھی انیک حدیثوں سے ثابت ہے کہ یہ قسم وہے کی سبس قسموں سے سخت تھی بہت قصد نبی صلی اللہ یعنی اللہ کو صلی اللہ معنی حضرت مومن جی کو ہوتا تھا جب یہ گھنٹی تھی ایک تو خریشتہ وہے لے کر آئے اور ایک آواز گھنٹی جیسی معلوم ہے دو پرکار سے آتے تھے ایک بار تو کیون وہ کال آتا تھا سویں اس میں پرویس کر جاتا تھا پریس کی طرف پہلے گھنٹیاں کی بزتی معلوم ہوتی تھی اور پھر حضرت مومن جا سریر آ کر جاتا تھا کمپنے لگ جاتا تھا ایک تو دو طریقے ہیں وہے آنے کے یہ قرآن شریف کے اوپر سے اترنے کے ایک تو فریشتہ وہے لے کر رہا ہے جیسے جبریل لے کر رہا ہے جبردستی دبوج کا ڈرا کر دمکا کر دم گھٹرین ہو گیا ڈرا دمکا کر وہ کتاب پڑھا دی کال تک کی مہمہ بتا دی اور ایک آواز گھنٹی جیسی معلوم ہو یہ ستھی تھی یہ گھنٹی باری جو ستھی یہ ستھی تھی انیک حدیثوں سے حسیدوں حدیثوں سے ثابت ہے کہ یہ قسم وہے کی سبی قسموں میں سکتی بہت کس نبی صلی اللہ کو ہوتا تھا جب یہ کال پرویش ہوئے تھا یہاں تک کی آپ نے فرما کہ جب ایسی یعنی گھنٹی سی بات کے کوئی اندر پرویش کرتا تھا تو میں سمجھتا تھا کہ اب جان نکل گئی جائے گی فرماتمہ فریشتہ جل میں کوئی بات ڈال دے جیسے حضرت محمد کو لے جا کر کے اس میں اس کی پرہ تھاڑیوں لے دی تھی فریشتہ آدمی کے روح میں آ کر باتیں کریں یہ قسم بہت آسان تھی اس میں کشت نہیں ہوتا تھا حالانکہ اس کو ڈرایا دمکہ پکڑ دبوچہ اس کو تو کہتے ہیں تو کوئی خاص درد نہیں تھا اللہ تعالی جاگتے میں نبی صلی اللہ کے کلام فرمائے ایسا بھی سبے میراج میراج کی رات میں ہے یعنی اللہ تعالی وہ خود کال بولا ہے جاگتے میں بھی اس کو آواز دے دے اللہ تعالی سپنے میں حالت سپنے کی حالت میں کلام پڑھائے یہ قسم بھی یہ صحیح حدیثوں میں ثابت ہے فریشتہ سپنے کی حالت مہا کر کلام کرے مگر انتیم کی دو قسموں سے قرآن مزید خالی ہے پورا قرآن جاگنے کی ستیتی میں نازل ہوا ہے اگرچہ چک علماء نے یہ تو نام دیا ہے اپنے حساب سے کہتے ہیں آواز مکتہ یہ ہے کہ قرآن سریف اور قرآن مزید جیتنے بھی حضرت مومن کے پاس جو آئی ہیں ان میں یہ ویشش دو قارن رہی یا تو کوئی پریشتہ آ جاوے ہیں وہ لکھوا جائے اس کو ڈرا دو مکا کے اور یا پھر وہ کال سلم پرویش کر کے جب پرویش کرتا تھا تو اس کا سارا سری ڈکڑ جاتا تھا برا حال ہو جاتا تھا اور پھر اندر بیٹھ کہ بولتا تھا اس پیاری آتمہ حضرت محمد میں شکال نے ایسے سب کو گمراہ کیا ہوا ہے یہ پیاری آتمہ تھی پیشلے جنم جنم کے رشی تھے پیشلے سنسکار عبود اچھے تھے آگے بکتی صحیح بنی نہیں کیونکہ اس پر کار تو اس میں کیا لکھا ہے قرآن صریف میں لکھا ہے کہ وہ قبیر پرمیشور ہے وہی جس نے چھ دن مسئل سات مدل تقت پر جا بیٹھا اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو کٹ سکتا ہے پاک کرموں کا بیناس کر سکتا وہ واسطمہ بیناسی ہے اور اس کی خبر کسی با خبر سے پوچھ دیکھو اللہ تعالی جس اللہ تعالی بولتے ہیں حضرت محمد وہ کہتا وہ کوئی اور پرماتمہ ہے اور میں نہیں جانتا اس کے بارے یہی سبتم کے چاروں پویتر درموں کے پویتر ساستر یہی بتانا جاتے ہیں کہ اور پرماتمہ ہے جو واسطم پوزہ کے یوگ اس کا نام کبیر ہے اب آپ کو آپ نے دیکھا پویتر ساستر گیتا جی کیونکہ چاروں ویدوں کا سار گیتا جی ہے کہ وہ پرماتمہ کوئی اور ہے اور اس کی خبر کسی بات خبر سے پوچھو وہ کبھی مرنے والا نہیں ہے ایک بھگت نے داست پرسن کیا کہ میں ستیار پرکات پر بہت ویسوا کرتا ہوں اس میں تو مہرشی داند جی نے کہا ہے کہ کسی نے پرسن کیا کہ پرماتمہ ستوتی کرنے والے کی پرسنہ کرنے والے پات کرمہ کو کٹ سکتا ہے سماعت کر سکتا ہے اتر بھگوان کہتے پھر تو انیائی ہو جا ہے وہ انیائی نہیں رہو اس کا پھر سب دورہ ساری ہو جائیں لوگ سوچیں گے پھر تو ٹھیک اب کتنے پاپ کر لیں بھگوان سے پرسنہ کر 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 لیں گے تو اس لئے بھگوان اللہ یعنی پرماتمہ کا کہیں ایسا نہیں لکھا کسی وید یا ساسطر میں کہ وہ پاپ کٹ سکے اور آپ کو بیش پرمات دکھاؤں گا کہ وہ پرمات پاپ کٹ سکے اس کا نام کبیر ہے اب دیکھئے گا یہ ستار پرکاس آدھنی سری مہرتی دانن جی سوام ورشت سری مہرتی دانن سرسوتی سوام ورشت کہاں سے ویدی پست کال دانن داسرم کے سرگنز اجمیرت ہے ستار پرکاس مہرتی دانن سرسوتی سوام ورشت ویدی پست کال دان داسرم کے سرگنز اجمیرت ہے اب اس کے نوم سمولاز میں کسی نے پرسل کیا ایک سو نبی پرسل پر نوم سمولاز دکھاتے ہیں آپ کو isierung ویدی پیگو مست چیز پیگو کسی پیگو 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 دیو چیز خوان سو کسی پیگو اس کے دو سو یہ اکشمہ کرنا یہ سبتم سمولاس یہ سبتم سمولاس ہے ساتھ میں سمولاس میں اور پریشن نمبر ایک سو نبے پہ نیچے دیکھئے اس میں دکھا کہ ایسور ساکار ہوا ہے نراکار اُتر مہرسی دیتے ہیں نراکار ہے اچھا ایک سو نبے پہ اور ایک سو ایک آنوے پہ دیکھئے گا ایک سو ایک آنوے پہ کیشن نے پرسن کیا کہ پرمیشور کی ستوتی پراثنہ اوپر دیکھنا پرمیشور کیا چاہتا ہے پرمیشور کی ستوتی پراثنہ اوپاسنہ کرنے چاہیے و نہیں اُتر مہرسی دی کا کرنے چاہیے پراثنہ اور اوپاسنہ کرنے چاہیے و نہیں کیشن پرسن کیا مہرسی دی سے مہرسی دی اُتر دے رہے ہیں کرنی چاہیے پرسن کرنے والا کہتا ہے کیا ستوتی کرنے سے ایسور اپنا نیم چھوڑ کر ستوتی پراتھنا کرنے والے کے پاپ چھڑوا دے گا اُتر میرے شجی کا نہیں تو پرسن کرنے والا کہتا ہے پھر تو ستوتی پراتھنا کیوں کریں اُتر دیا میرے شجی نے ان کے کرنے کا فل اور ہے کیا فل ہے دیکھو ستوتی سے ایسور میں پریتی اس کے گن کرم سبھاؤ سے اپنے گن کرم سبھاؤ کا صدرنا پراتھنا سے نربی مانتا اور اُتسا اور ساحس کا ملنا اور اپاسنا سے پربرم سے میل ایک طرف تو نراکار یہاں دیکھو پھر اسی سائیڈ میں اسی کے سامنے بالکل اسی پریت پھر دوسرا بھی نہ ہے پرسن ساکار ہوا نراکار مہرسی کہتے ہیں نراکار اور یہاں کہتے ہیں پربرم سے میل اس کی اپاسنا سے پربرم سے میل اس کا ساکھ ساتھ کار ہونا ہے اے بھگوان ساکھ ساتھ کار تو آپ نے سامنے بات کرنی آپ میں سامی بلکل ایزیٹیز دیکھنا اور یہ کہتا ہے ایدھر تو نراکار لکھ رہے ہیں یہاں کہہ رہے ہیں اس کا ساکھ ساتھ کار ہونا اور پربرم سے میل برم کی مہیمہ گا رہے ہیں پربرم سے میل میل تو اس کا بھگو درسن کریں گے دیکھیں گے ویٹھ کے اسے بطل آویں گے تو میل غار ساکھ ساتھ کار ہونا اور یہاں کہتے ہیں کہ پاپ نہیں کٹتے پاپ نہیں چھڑوا دے گا کہ نہیں اب آپ کو پتیس فرمان دیتا ہوں وید میں لکھا ہے کہ اوپر ماتما پاپ کٹ سکتا ہے انہی کے کرکملوں دوارہ لکھا ہوا پہلے یزروید کو لیتے ہیں انہی مہاپرس کے ہاتھ سے ان کا انواد ہے یہ یزروید میرے چیزانن جی دوارہ ہی پورا انواد ہے اس کا اور یہ کہاں سے پرکاست ہے پرکاست ہے کہیں ساروہ دیشی کاریو پر تینگی سبھا دو بٹا پانس میر سیدان بھون رانیلا میدان نیدلی یزروید اجہائے نمبر آپ کو دکھاتے ہیں اجہائے نمبر یزروید اجہائے نمبر آٹھ کا منطر نمبر تیرہ یہ دیکھئے اسٹمہ جائے اسٹمہ جائے کا نیچے ہی نیچے ہی دیکھئے یہ تیرہ نمبر منطر ہے یہ تیرہ نمبر منطر اس کا انہوں نے یہاں نواد کیا ہے انڈی میں یہ سب کے افکار کرنے والے میتر یا بھگوان ہے میتر آپ دان دینے والے کے اینس اینس دیکھو اینس معنی پاپ ہوتے ہیں اپراد پاپ اپراد کے ویناس کرنے والے ہو اور وہاں کہتے ہیں کہ پاپ نہیں کٹتے پاپ نہیں چھڑوا سکتا ہو سادہان منطر کے اینس معنی پاپوں کے افرادوں کے ویناس کرنے والے ہو آپ سب کچھ ویناس کر دیتے ہو پتا کے کیوے اینس معنی پاپوں کے پاپ ہی لکھنا پاپوں کو کہ اچھے پرکار ہرنے والے یا ویناس کرنے والے ہو اپنے کی ہوئے پاپ اینس معنی پاپ سیدھے لکھا پاپ کے ویناس کرنے والے ہو پاپ کو نس کرنے والے ہو ادھرم کے ادھرم سے اینس کارتا ہے کچھ گھنے تو گھنے کتنے پاپ کیوں نہ ہو سب پاپوں کے پاپ گھور پاپوں کو بھی آپے وناز کرنے والے ہو دور کرنے والے ہو اینس ادھرم کے ادھرم یعنی نرے تو نرے پاپ ہو نرے پاپ کو بھی ناز کرنے ہارے ہو نوزات ہوا جانتا ہوا میں جو کچھ بھی درماتا کیا کرتا ہوں وہاں کروں انجان میں جو کچھ بھی کیا کرتا ہوں کروں اس سب کو اینس مانے پاپ کے دور کرنے والے آپ ہیں اینس مانے پاپ ہوتا سی دیشی بات ہے اور ادھر لکھتے ہیں ستیار پرکاچ میں کہ پاپ نہیں کاٹ سکتے سماپ نہیں کر سکتے نہیں چھڑوا سکتے اب دیکھو نیکسٹ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ وید مورتی تپو نشت اب جہاں تک ان ماپرشوں نے ایسے سلوک آئے وہ تصریح کر دیا اور جہاں پر آئے فرماتمہ ساکار ان دونوں کی درستی کون یہی رہا تھے وہ نراکار اس لئے سب کو گمہ گموں گئے اور اس کا کافی کام خراب کر دیا اب دیکھو یہاں ٹھیک لکھا اس نے بھی شری وید مورتی شری رام سرما آتا رہی ہے اس نے بھی اسی آٹھ میں جائے اور تیرمہ سلوک کا بلکل ایسا ہی سرلاس کیا ہے آٹھ میں جائے کا تیرمہ سلوک یہ دیکھو اسٹمہ جائے اسٹمہ جائے یہ ضربیت اور یہاں دیکھتے گا یہ تیرمہ سلوک ہے یہ جس کی آپ نے کرتے ہوئے آپ دیوتاؤں کے پرتی یہ گھپ اکسا کارن ہوئے پاپوں کو دور کرنے والے ہیں منصف کے پرتی سا دویس نندہ ہوئے پاپوں کو دور کرنے والے ہو پتر جنوں کے یہ تھا اپنی طرف سے سرال سروع دیکھ دیا ہمارے پاپوں کا ناز کرنے والے ہو پاپوں سے مکت کرنے ہو اینس وانینس سب جگہ پاپ لکھا ہے پاپ یہ اپراد ایک چیز ہے پاپوں کے مکت کرنے والے ہو پر تھم اپراد اتھا دوسرے اپراد جنہ پاپوں کا نوارن کرنے والے ہو اتھا آپ ہمیں پاپوں سے مکت کریں آپ دیکھئے گا اسی کے سولہ نمبر سلوک میں اب دیکھئے گا اینی ماپرس محرسی داندی دورہ یزر وید کا آگے اجائے نمبر چالیس کے منتر نمبر سولہ میں اتھا چتواری سوٹ جائے یہ دیکھو نیچے دیکھئے سولہ نمبر سلوک میں ہے یہ سولہ نمبر منتر ہے ایک جیس روپ اگنے معنی پرکاس روپ کرنا میں جگدیسور اگنے معنی جگدیسور جس سے ہم لوگ آپ کے لئے حدکتر ستکار پوروک پرسنسا یعنی ستوطی سیون کریں اس سے ہم سب کو جاننے والے آپ ہم لوگوں کے جھٹل کٹل تاروپ یعنی گھنے خطرناک این مانے پاپوں کو بھی این این مانے پاپ این ہے پاپ سارنوں کو پر تھک کیجئے ہم جیووں کو یعنی پاپوں سے بچائیے یعنی تم پاپ سے رکھ سیاں کرنے والے ہو آگے دیکھئے اسی کے اجاہی نمبر چھے کا اسی میں اجاہی نمبر چھے کا پہتیس نمبر سلوک اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان معاپرسوں کی ساسطر کے ورد ویدوں ورد کتنے قطن ہیں اور بھولی آجما ان کو بلکل ان کے اوپر اتنی آثریت ہو چکے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی ستھان نہیں تھا ہم نے ان معاپرسوں کو ایک ایسا ویدوان مان لیا تھا ہم نے اپنی سوچ ختم کر دی تھی انہوں نے جو ویدوں کا خرلات کیا وہ صحیح ہوگا یا اپنی چھوری جو انہوں بتائی وہ صحیح ہوگی ویدوں سے ملتی ہوگی اب دیکھئے گا یہی اجاہی نمبر سلوک چھٹے کا اے شتری توں شریل بل یک تھوٹی بھی پتی مت ڈر مت کمپ آتما کے بل اور پراکرم کو دھارن کر اے پرستوں بھی ویسے ہی ستری کے ورت دونوں شتری پرست ویسے اس کا سادہ اور دار مقتاب ہیں انہوں نے اپنی چھوری سے اس کو ایسے سول کر جا سوری اور بھومی کے سمان پروپکار پراکرم کو دارن کو جس سے درد بلوالے ہو ورکتے ہوئے تم لوگ دونوں پاپا پاپما پاپوں کا نشت ہو پاپوں سے اپراد نشت ہو آپ کے پاپ ختم ہو پاپ ہے اپراد یعنی پاپ پاپما سیدھا پاپ لکھا ہے آپ کے پاپ نشت ہو جاؤیں بتاؤ اب دیکھو دو سو بیاریس پرست پر آپ کو دکھاتے ہیں یہ آپ نے پڑھ دیا دو سو بھی اب دیکھئے گا اس کے ساتھ ساتھ انہیں کے کرکملوں دوارہ ریک ویڈ منٹل نمبر ایک اور اس کے میرے سیدھان دوارہ یہ پرخم مندل یعنی یہ ریک ویڈ بھی آدھا انہیں کے دوارہ ٹیکہ ہے یعنی انواد ہے بھاسا بھاسے ہیں اور یہ ریک ویڈ کہوں سے پرکاسک ہے پرکاسک ہے ساروہ جیسی کاریہ پر تندی صبح یہ تین بٹا پانس میرے سیدھان بھون رام لیلا میدان نید لیت اب اس میں آپ دیکھئے گا مندل مندل نمبر ایک اور سکت نمبر چوبیس کے مندل نمبر تیرہ چودہ اور پندر میں کیا دکھا کہ آپ بندن کاٹنے والے بندی چھوڑ ہیں باسان والے بندنوں کو وینا سک ان کے کاٹنے والے ہو دیکھئے گا رگوید مندل نمبر ایک سکت نمبر چوبیس کا یہ تیرہ نمبر سلوک میں جیسے اوتم گن والا ودوان کرم اپاسنا اور گیان سے عویناسی پرمیشور کا آوان کرتا ہے وہ ہے ہم لوگوں نے سوکار کیا ہوا اکتین کرم اپاسنا گیان اور پرکاسد کرتا ہے اور جو کریا کسلتا کی صدھی کے لیے ویمان خادیانوں کے کھمڑوں کو نیم سے یکت کیا ہوا وائیو گرہن کیا ہے ویسے ہم لوگوں کو بھی گرہن کرنا چاہئے جیسے جیسے گن والے پدارتوں کو اتی پرسنسی اتیم سریشت و پرکاسمان پرمیشور پرچک پرچک بنا کر صدق کرے ہم لوگوں کو بھی ویسے ہی گن والے کرموں میں یکت کریں ہی بھگون ہی پرمیشور آپ ہمارے بندنوں کو پاسان کرموں کے بندنوں کو بار بار چھڑوائیے ہمیں پاپوں سے چھڑوائ دیتے ہو اسی پرکار ہم لوگوں کی کریا کسل تام سن یکت آدھی ہمیں سکل بندن سکل پاسان مانے سبھی بندنوں سے دارد روپ نہیں کرموں کے بندن سے یہ دن کی سوچ ہے کرموں کے بندن سے ہمیں بار بار مکت کرو ہمیں چھڑوائے رہو پرمات مانے چھڑوائے بار 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 نہیں وی مکت کرو بار بار دن کی اپنی سوچ ہے یہ کہتے ہیں جنب مرت نہیں مٹ اپنی سوچ سے بار بار لکھ نہیں بھی مکت کرو ہمیں چھڑوا جو آپ چھڑوا سکتے ہیں آگے دیکھو نیچے چودہ میں اے پرکاسمان پرمات اے پرکاسمان اتی اتم ویجیان پرمات میں رم نے اٹین پرسند لیے ہم کو ویجیان دینے ہارے بھگون جگدیشور جس لئے ہم لوگ کی اے ناس اے ناسی مانے پاپوں کو ویناس ویناس کرتے ہوئے یعنی آپ ہمارے پاپوں کا ویناس کرتے اس کا رسی دائیو بنائیں کیونکہ ان کو جہاں یہ دیکھا کہ تیری چھوری غلط ہوتی تو اس کو تو اٹھ میں جائے کہ تیرہ میں یہ کچھ نہیں کر سکے صاف لکھنا پڑ آپ کرم کاٹ سکتے ہو یہاں اپنے صاف سکتے آگے دیکھو یہ دیکھو پھر پندرہ میں لگا تار یہ تیرہ چودہ پندرہ سبیکار کرنے یوگ اس ور یہ پندرہ نمبر سلوک ہیں آپ ہم لوگوں سے نسکرس مجھ اور نسکرس سے کچھ ویسیس اور اتی درد دکھ دینے والے بندھنوں کو پاسمانے بندھنوں کو اچھی پرکار نشت کی دیئے اس کے انتر انتر ہے ویناس رہیت زگدی سور قبیر پرمیشور اپدیش کرنے والے سب کے گروہ آپ کے ورد ستہ تار روپی ورد کو کر نر پرادی ہو کر ہم لوگ اکھنڈ ویناس رہیت سکھ کو پرابت نیت ہوئے ہیں یعنی کو ویناس مابت ہوئے ہیں اس اکھنڈ صدا کے لئے رہنے سکھ کو پرابت ہوئے ہیں لوگ میں لے جائیں آپ دیکھ ساتھ ساتھ رگوید منگل نمبر نو اور دس انہی کے کرکملوں دوارہ اور آریہ سماج کو یہ ماننے ہے جو اس مجو ٹھیک آکیا بالکل صحیح ہے اس میں دیکھ گا کہاں کہاں اور کن کن پرشتوں پر لکھا ہے آپ پاپ کٹ دیتے ہو یہ گوید منگل نمبر نو اور دس میرشی دانت سرفلتی دوارہ اس کا پرکاسن ہے اس کا نواز لکھا انہوں نے ان کے دوارہ کیا ہے اور یہ دیکھ دیکھو مہرشی ساروہ دیس ساروہ دیس ساروہ دیس اس کے دیکھئے گا رگ وید مندل نمبر نو سکت نمبر بی آلیس کے پرثمی سکت میں پرثمی مندل میں لکھا ہے ہری معنی پاپوں کو ہرنے والے آپ وہ پرمات ما ترے جا گے دیکھو خوویتر ساروہ لکھا معنی پاپوں کا ہرن کرنے والے اب اور دیکھئے اب دو سو سکتی پرشت پہ یہ اس کے ساتھ ہی دیکھئے ہری پاپوں کے ہرن کرنے والا برم پرمات ما انتریس میں پرمانو سمو سے اچھا دیا ارثات انہوں نے اب سبدوں کے ارث بھی کافی لکھونے چھپونے کی چیزتا کی اور پھر بھی کچھ ایسے پرمانو دمان رہے کہ انہی کرکملوں دورہ پرمیشور میں لکھوا دیئے کہ پرمات ما کیونکہ واسط ویدوں میں سپ نہیں سکتی لکھی ہوئی ہے اب یزر وید کی پانچ میں جائے کہ پتیش میں سلوک مصر کا نام لکھ پرمات کون جو پاپ کٹنے والا یہی چیز کرنا چاہو اچھ حدا کہ پاپ کٹ کرم کٹتے ہیں چھوٹتے ہیں اور اس کا نام کبیر ہے جیسے اب سب پویتر درموں کے پویتر ساتھ وں پاپ کا بناس کرنے والا ہے انگھاری کبیر انگھاری اسی یہ ذرویت بھاسا بھاسے پنچ موت جائے منتر نمبر بتیس سلوس نمبر بتیس میں لکھا ہے اسی کبیر انگھاری اسی وہ کبیر پرنشور ہے جو پاپ بناس ہے یہ بھی نچوڑ کر دیا کہ اس کا نام کبیر ہے اور وہ کہاں رہتا وہ ست لوگ میں رہتا روئی بندی چھوڑ ہے پاسان مانے بندنوں سے بھی مخت کرنے والا بمباری مانے بندنوں کا سترو وہ قبیر ہے قبیر یہاں دیکھئے گا جس کارن آپ اسی کانتی مان اسی مان ہے انگھاری مانے پاپوں کے سترو یہ ویسے پاپ بناسک جیسے عری مانے سترو مراری شری کرسن جی کو مراری کہتے ہیں مرار نام کے راکسس کو مارنے کا سترو ہونے سے بناس کرنے مراری کہا گا ایسے انگھاری مانے پاپ کرموں کا دشمن پاپ کرموں کا سمات کرنے والے یہاں قبیر لکھنا اور جہاں پر لکھا ہو کہ یہ یزوروید میں ہے اور جہاں پر یزوروید لکھا اس کا کوئی سندی چھید کر دے پھر اس پویتر پستق نے کیسے ڈونڈا پرانی ہر ساتھ کبھی نیات لگے اس کا لکھنا تھا وہ یزوروید ہے جس کی مہیمہ گائز اس ہی پرکار بار لے لوگے تو آپ کو کسی ساسطر کی سائد پر کر دنے کی ہو سکتا پڑے اس میں دیکھئے گا اب یہ یزوروید ہے اور کسی نے مہیمہ گائی ہو جیسے ایک پویتر 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 اب یزوروید کی مہیمہ کہیں کی پرکو کی یگیوں جانکاری ہے اور وہ لکھے نہیں کہ یزوروید ہے اور بلکہ لکھ دیں کی یگیہ ستوتیوں کا گیان یعنی یزوروید کے ستان پر یگیہ ستوتیوں کا گیان لکھتے اور یہ نہ لکھے کہ یزوروید پوستک ہے اس پوستک میں کو کیسے پایا جا سکتا ایسے ان کلیوگی رشیوں نے جہاں پر قویر ستوت لکھا اس کو قوی کر سنگیہ 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 اور عرص دیدی اور کہہ دیا نراکار بھگوان ہے اس کے اس سے لکھنا ہوگا کہ وہ یزوروید ہے جو پویتر یہ ستوتیوں کا سروت ایک پوستک ہے اب یزوروید کی سند شیط کر میں ایسے لکھتے لکھتے تک کوئی دکت نہیں یہ بیاکرن تو ان کی آپ نے بنائی ہوئی ہے اور وید بھگوان کے بھگوان بھگوان میں جو لکھا ری لگیا تو کوئی سوچ سمجھ کر لیا اس نے کوئی انظام نہیں تھا بھگوان انہوں نے اپنے حساب سے بنا لیا کہ ری ہٹا گر آپ سرگل آگر کوئی لکھتے اس کو یزو لکھ دے اس کو یزو لکھ دو نہ اس کو یزو آتا ہے کہ وہ یزو ہے تو یزو آتا ہے ایسے جہاں کوئی بھی آئے گا تو اس کو کبیر ہی لکھنا پڑے گا یہاں دیکھئے اس کو ایسے لکھیں گے تو بھی اس کو اتر پستگ یزو آتا ہے جس مہیدی ستیوں کی رسائیں ہیں اس دار میں پستو کو یزو رویت کہتے چھیک اس پرکار چارہ رویت میں لکھا ہے کہ اس کو ایسے لکھ دیں تو بھی کوئی دکت نہیں کبیر دیو لکھیں تو بھی کبیر پر مشور کا بود ہے ایسے لکھ دیں گے تو بھی کبیر انگریجی میں ایسے لکھیں گے تو ہنڈی میں کسی پر چیز میں بتا کہ قبیر ہو گیا تو ایسے یہ بھاسا اب برنس ہوتا ہوتا بھی کبیر پک گیا اور ایسے ہی عربی میں بھی کبیر دکھنے لگا اور عام بھاسا میں بھی کبیر لکھنے لگے اور پرما بھی ہم وید کہیں بید اور وید کے بات ہیں اب یہ صد ہو گیا کہ وہ پرما کون ہے وہ کبیر ہے آپ دیکھئے فریز وید پانچ میں جائے کا پتیسمہ سلوک انہوں نے کبیر کبیر کانت پر جی ارث کر دیا پانچ میں جائے کا پتیسمہ منطر اسی کبیر انگھاری اسی وہ کبیر پرمیشور ہے پاپوں کا ویناسک سترو یہاں دیکھئے کھوٹے چنل جیوں کے سترو یہاں لکھنا تھا پاپوں کے ناسک اس کے ساتھ ساتھ ایک دکی اس داس کی ویاکھ پر آپ کو بعد میں اثر ہوگا ابھی آپ ان مہاپرسوں کو اتنے بدوان مان چکے ہو کہ ان کی ایک ایک بات کو فائنل کر چکے ہیں اسی کے ساتھ ایک اور بدوان کی جہاں ان بدوان نے یہ اصفان جسمہ نہیں پڑے نراکار ساکار میں وہاں تک انہوں ٹھیک عرض کیا اور جہاں پر یہ اپنی چھوری پر آدھارت کر کے ویدوں کا سرل عرض کیا وہاں ویدوں آتار یہ اس کے بتیش میں سروک مار دیکھ یہ اوپر دیکھ یزروید اجھے نمبر یزروید سہیتا پانچ مو جائے اور بتیش مامنطر ادھر دیکھ یہ وہ بتیش مامنطر اسے گسی کبیر انگاری ایسی بماری ایسی سرسی کیا بتا ہے یہ پوتر دی اب انہیں اپنی سمجھ جنہوں رامان کی سرل عرض کی کرے لیکن عرضوں کا سبد عرض انہوں نے ٹھیک کر دیا جیسے آپ کامنا کے یوگ نوتن رچ رچ کرانے والے ہیں یہ نش بھی آپ پاپ ناسک انگاری کا عرض انہوں نے پاپ ناسک اور پوشن کرتا ہیں یہ ٹھیک ہے پاپ ناسک اب اسی کو مسئل کرنا کہتا تھا کہ انگاری مانے پاپوں کا ویناس کرنے والے پاپ ناشک اور اس میں یہ سمجھ اس میں سیدھا لکھا انگ مانے پاپ ارمانے ستھرو پاپوں کا ویناس کرنے والے آپ کبیر انگھاری اسی نیچے دیکھئے وہی پرسن ہے پانچ میں جائے کا 32 سلو کی اسی کبیر انگھاری اسی انگھاری مانے یہاں ست رو پاپ ویناسک ہیں آپ کون ہیں پاپ ویناسک آپ کبیر ہیں کبیر اسی وہ کبیر ہے بیس یہ لکھ دینا تھا دوسری بات نہیں وہ دوروید ہے جس میں یہ گن گائی جاتے ہیں جس کی مہین گائی آگے دیکھ بمباری بندنوں کے سطر یعنی پاسان بندنوں سے چھڑوانے والے کال کرم کے بندن سے سماعت کرنے والے کال کی کارا گار سے چھڑوانے والے ہم اسے بندی چھوڑ کہتے ہیں جو بندن سے چھڑو آجے کال کی قیدتیں قائد لے آگے دیکھو یہ کہاں رہتا ہے رت دھاما ست لوک یکت ہے ست لوک میں رہتا ہے وہ پرمیشور ست لوک میں رہتا ہے رت دھاما ست دھام کہو ست لوک کہو ست خند کہو وہ پرماتمہ ست لوک میں اب ان باتوں سے ایک بار تو انجان آتماؤں کو دکھ ہوگا کہ یہ مارادی سب کے نندہ کر رہے ہیں اب یہ نندہ کہو چاہے آپ کا بلا کہو نندہ نہیں ہوتی نندہ ہوتی ہے کوئی جھوٹ اٹھ پٹان کسی کے بارے میں اس کو کہا یہ چور ہے یہ تھگ ہے یہ لٹی رہ ہے یہ ایسا ہے اور جو ٹھوٹ کہے اس کے بارے میں اور وقت ایسی نہ ہو تو وہ نندہ ہوتی ہے یہ نندہ نہیں یہ تو آپ کا ادھار پرمیشور نے کروایا ہے اس دعس کے معجمت ہیں اب ایک سمیہ کی بات ہے اس بھگت نے جو پرسن کر رہا تھا کہ میں ستیار پرکاس کے اوپر بہت ویسوا رکھتا ہوں اس کے سامنے یہ پیس کیا سب دکھایا اس کو کافی اس منز مپڑا اس نے پھر آگے دکھایا کہ ہم یہ منع کرتے ہیں میرشی دانن جی کہ جیسے دروپتی کی ساڑی وڑگی یہ نہیں ہو سکتا نرسی جی کی ہنڈی بھگوان نے لی اس کی ڈال دی یعنی اس کے پانس روپے دے دی خود پر گٹ ہو آک اس کے سامنے تو میرشی دانن جی کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا یہ تو کہنے ماتر کی بات ہیں کسی سیٹھ نہ دے دیا ہوں گے پانس روپے روپے دیا بھگوان دے گیا کہنے کا بھاؤ یہ ہے کہ وہ نہیں مانتے کہ پرماتمہ کسی کا دکھ نوارن کر سکتا ہے یا کسی کے آئی آفتی کو ٹال سکتا ہے یا کرمہ کو وناث کر سکتا یا ایسے کوئی لکسن کر سکتا جیسے دنہ وقت نے بیج بانٹ دیا تھا دان کر دیا تھا اور اس کے کنکر بیج دی 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 درواروں کے ڈرت پھر تومبے اگے تھے تومبوں کی بیل اگی پھر اسے موٹے موٹے وہ قدو لگے اسے موٹے موٹے اور ان میں جوار پائی وہ بیج جوار کا جو بانٹا تھا اس میں بالکل سوچ جوار بری برائی پائی اور سینٹ وزوار ہوگی تو یہ مہرشی دانت ہی کہتے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہم نہیں مان سکتے ان باتوں کو اب پیدا تو یہ دانس بھی ایسے ہی جو کچھ بھی کہہ جیتے تھے کو دارمت یکتی لوگ ہم ان کو سب مان لیتے تھے کہ ایسا ہی ہوتا ہوگا ایک سمیں ہمارے یہ کرائے پر ایک آریہ سماد بیچاروں سے سب بندی تک بہت اچھی آتمہ کا ایک مدرک سا گکتی وہ پرائمری کا ہیڈ مارسٹر تھا اس کلونی میں جہاں یہ داز کا کٹیہ تھی پہلے وقت ہی سکون میں نوکری کرتے تھے رو رہا کرتے کرائے پہ ہمارے کٹیہ میں ان کے وچار آو بھاؤ بہت ہی نیک بہت اچھا آتھر نمکہ ان سے کافی بیٹس کے ترزہ ہوتی تھی جب تک داز کو یوکدیس نہیں ملا تھا تو جیسے وہ کہتے تھے بھی ہم پرسند کرتے تھے جیسے بگوان سری کرسن نے ساڑھی پر دادی اس کی دروپتی کی تو کہا کرتے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا یہ تو ان پوپ لوگوں نے اپنی منمو کی باتیں بنا کر دنیا کو گمراہ کر کے اپنے پیچھے لگا رکھا ہے اور اگر آپ نے پورن زانکاری تھی تو ستار پرکاس پڑھئیے تاکہ آپ ان پاکھندوں سے بچ جاؤ گے جیسا بھی ستر پرکاس بھی لائے پھر ویدوں کو بھی جیسا سمیں آنے پر وہ بھی لائے پڑھتے رہتے تھے کیونکہ ہمیں سنگیان نہیں تھا کیا بات واسط وقتہ ہے تو ہم بڑے پرباویت رہتے تھے پرما اطمہ معاش تھا بچپن سے عنوان پوزاری تھا سری کرسن رام کے گن گاتا تھا منگل وار کا برت رکھا کرتا یہ داد مندر میں بڑے خوش ہو کر جاتا تھا مورتی کی پوزہ پوزہ مہینے بہت اس کا عادر کرتے تھے مورتی دکھتے نمن ہو جاتے تھے اور جب تک یہ جان نہیں تھا تو کوئی کا گیان ہوا اور ساتھ ساتھ پرماتمہ کیا کر سکتا ہے کیا نہیں کر سکتا تو وہ بھی گیان ہو گیا کہ پورن پرماتمہ کبیر پرمیشور کی سبد کوش میں اسمبو سبد نہیں ہے ایمپوسیبل ورڈ اس کبیر پرمیشور کی باقی برم برم اور برم بشن مہش انہ دیوتا کہ وہ نہیں کر سکتے وہ اسمبو کو شمبو نہیں کر سکتے اور یہ پرماتمہ اسمبو کو شمبو کر سکتا ہے ایک بار اس داس نے ایک ساڑھے پانچ بھائی پندرہ فٹ کی گیلری کے اوپر پوزہ ستھل بنایا اوپر ایک آنت میں بیٹھ وزن کیا کریں گے وہاں اپنی جوت بتی ہون آدھی کیا کریں گے ایسا جیسے گردیس اپدیش ملا انہوں نے جیسا آدھش دیا وصف پرارم کیا تو اوپر آمنے اور سامنے دو کھڑکیاں لگوائی اور پھر کچھ دنوں کے بعد ایک ان کے جالی لگوانے کے لیے جالی دیا لوئے کی جالی پیمائش کر کے لے گیا میں مات اور اس پرچی کو میں نے ایک دکاندار کو دے دیا کہ یہ ایسے ایسے دو سائز کی جالی کاٹ دے اور میں کچھ اور سامان لے کر آتا ہوں وہ باپس آیا تو اس کے نوکر نے جالی کاٹ کے باندھ کے تیار رکھ رکھی میں رکھ کر سکوٹر کا گر آ گیا گر آ کر کہ میں نے اپنے پوتر سے بڑے والے ساتھ میں کرائے پر رہتا تھا ایک بیہار کا انیل نام تھا اس لڑکے کا نوجوان بچہ تھا 22 سال کا اس سے کہا کہ لڑکا میرے والا جادہ سے جادہ تیرہ ورس کا ہوگا کہ ماں تم ایسے کرو یہ جادی جو ہے اس کے اوپر لگا دو یا پھٹی ہی لگا کے کیل لگا دو اب وہ لگانے لگے انہوں نے دیکھا یہ تو چھوٹی ہیں میرے کو بلا جی تو جاڑی پوری نہیں آرہی میں کہ اب آپ کے لئے چھوٹی کیسے ہو سکتی ہیں جب میں میں پھر وہ بھی رکھ دو اب کہاں ان کو واپس کریں گے کٹی ہو انہیں کوئی لے کو نہیں اس کو اٹھا کر کر میں نے باندھ سٹور میں ڈال دی سوئی کا اوپر سٹور تھا کچھ دنوں کے بعد اس داس نے کے اندر پر نا ہوئی پر میشور کی ایک نت نیم چھوٹے چھوٹے گھٹ کے جو روت آرتی کرنے کے ہوتے دو ہزار چھپوائے اور ان کو چھپوائے اوپر ایک تکت ڈال کے اس پہر پودا ستھل نہ رکھ دیا اس کمرے میں اس دنوں کے بعد کیا ہوا کہ اس سیسہ ٹوٹا ہوا تھا ایک کھڑکی کا اس سیسے کے اوپر کا اتریہ تھا اور ان کو جالی کو جنگ سا لگیا ہوا تھا تھوڑا تھوڑا تو میں نے ان بچوں سے کہا کہ ایسے کرو وہ دونوں قرائے دار بھی وہ لڑکا بھی میں ایسے کرو وہ جالی رکھی تھی نا پیچھے ان جالی کو اتار کر سٹور میں دیکھ اور ایک کھڑکی کے اوپر لگا دو اوپر نیچ سے کر یعنی پوری کور کر دو اس کو جیزہ کر دینا اور تیار طرف سے اس کو کھیل ٹھوک دو اس میں تاکہ یہ چوہے پوشتر پوشتگوں کو خراب نہ کریں اب یہ سمیہ نہیں ہے پھر بعد میں دیکھیں گے اور الگ سفر لگا لیں گے کوئی کوٹوری جا کے ان کے جلد بھی